موسیقی جرم کے دنیا میں آج بات ہوگی اس شواتینی دیش کے ایک ایسے سیرل کلر کی جس نے سال 1990 اور 2001 کے پیچ قریب 45 محلاؤں کو موت کے گھاڑ ہوتا نہ صرف اس اپرادی نے ان کے ساتھ درند کی بلکہ ان کا انت اس قدر خوفناک کیا جس کے کھلا سے انہیں ایک وقت پوری دنیا کو دہلا کر رکھ گیا تھا 2001 کے مردی مارچ میں 26 ورسی سماندھا کباسی گائب ہو اس نے اچھی نیالے میں نوکری کے لیے آویدن کیا تھا جس کے لیے وہ سوازی لینڈ کی رازدھانی ممبانی کی یادرہ کرنے والی تھی سماندھا کے پاس سوازی لینڈ ویسیو تیالے سے کانون کی ڈیگری تھی اور وہ اس کا اپیوگ نوکری پرابت کرنے کیلئے کرنا چاہتے گی لیکن منزانی کے بلس ٹاپ پر اس کی ملاقات ایک ایسے ویکتی سی ہو جس نے اسے دوسری نوکری دینے کا وعدہ کیا اور وہ ممبانے کبھی نہیں پہنچ پڑ اس آدمی نے کہا کہ اس کا نام تھا بھی سوڑے اور وہ اسے رسائنی کمپنی میں نوکری دلواست تھا یہ نوکری پتی ماہ چار ہزار ایم لائنگینی کا بکتانگ کرے گی سوزی لینڈ میں تب اور یہاں تک کی اب بھی یہ بہت اچھا بیتر ہے اس افسر سے اتصاہیت ہو کر وہ گھر کی اور بھاگی جب ایک ٹی وی ریپورٹر نے پہلی بار دوزے گیارہ میں سمان تھا کہ ماں میبل کگاسی سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ گھر آنے پر ان کی بیٹی کتنی خوش تھی ممی 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 مجھے نوکری مل گئی ہے ایک آدمی ہے جس نے مجھے نوکری کی پیسکس کی ممبل نے ریپورٹر کو یہ بتاتے ہوئے اسے یاد کی یہ شاید اس کی آخری بات تھی اپنی ماں کے ساتھ اس کے بعد وہ جاب کی انٹرویو کیلئے نکل گئے اور پھر کبھی گھر واپس نہیں آئے لگ بگ اسی سمیں سیمون موت سرنام کے ایک بیٹی نے بتایا کہ اس کی پتنی فلے کے جو کی ایک پرگ سکولی سکھک ہے اور اس کی ایک ورسی بیٹی لینڈو کولے گائب ہے سیمون نے آخری بار اس کی پتنی اور بیٹی کو دس مارچ کی رات کو دیکھا تھا جب ان کا اور فلے کے کی بھی جھگرا ہوا تھا جھگرے کے بعد وہ اپنے کام والی جگہ چلا گیا تھا جب اس نے پتا کیا کہ اس کی وائف اور بچے گھر پہنچے کی نہیں تب اسے پتا چلا کہ وہ گھر پہنچے ہی نہیں اس نے ان کے مسنگ ہونے کی ریپورٹ پولیس میں لکھائی جس کے بعد پولیس نے آس پاس کے سارے سہروں میں اور اسپتالوں میں پتا کیا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا جس کے بعد اس کے دوست اور رسطہ داروں نے اسے سمجھانا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی اور بچے کی موت ہو گئی پھر کچھ دنوں بعد دو اپریل دوہزار ایک کو مانکانی شہر سے پندرہ مل دور ایک بزار والے شہر ملکرینز کے پاس ایک ایگل نیسٹ فارم میں ایک ویفتی صبح صبح واش روم کے لیے جاتا ہے تب ہی اس کی نظر دو مہیلاؤں اور ایک بچی کے سر پہ ہوئے سریر پہ پڑھتی جس کے بعد وہ گھبرا جاتا ہے اور ترند پولیس کو فون کرتا ہے سب قریب تین ہفتے سے جھانیوں میں پڑی تھی جس کارن وہ سرنے لگی تھی پولیس نے پایا کہ بچے کا ایک پیر بھی گھائیت تھا جس کے بعد سیمون کو سکایت کے لیے بلائے جاتا ہے جس پہ وہ اپنے بچے اور بیوی کی ستاک کر لیتا ہے لیکن تیسری باڈی جو ایک مہیلہ کی تھا اس کی پہچان نہیں کی جا سکی تھی یہ ایک لمبے سمیں سے چل رہے ماملے کا ٹائم ایکس تھا جو پچیس اپریل دوہزار ایک کو نالانگانوں میں اس کی گرفتاری کے بعد ان مہیلاؤں کی موت سے جڑا تھا جن کے سریر اور کنکال میلرنس کے آس پاس کی جنگلوں میں کھوجے گئے ڈیویڈ تھامبو سیم لین اکی اے ڈیویڈ مہیلانگا ایک اے ڈیویڈ کو ایک لاپتا مہیلہ کی پتی نے سپر مارکٹ میں پہچانا اور پچیس اپریل کو نالانگوں میں گرفتار کر لیا گیا ڈیویڈ کو ستھانی پولیس دوہرے سٹیشن لائے گیا اس کے بعد جانچ دل کو ملائے گیا اور پوچھتا شروع ہوئی ڈیویڈ نے بینا کسی جبردستی اپرادوں کو سوئکار کر لیا پولیس اور پروسیگویٹر پکش نے اگلے پانچ سال تک اس کے خلاف چارشیٹ بنانے میں لگا رہے دوہزار دس تک دونوں ورس جانچ کرتاؤں کی موتی ہو گئے جس سے کاغذی کاروائی بیچ میں ہی رک گئی اس لئے پولیس نے پورے کیس کیسے بنائے یا ابھی تک پتا نہیں چلا لیکن کورٹ ریکارڈز میوز پیپر ایرکائیب اور پولیس آفیسر جنرلسٹ وکٹین کے پریوار کی انٹرویو ساتھ ہی انی لوگوں کے بیانوں کے مادھیم سے ایک پرکار کا کورنالوجی دکھائی دینے لگا اپنے سروعاتی کنفیشن میں اس نے بتیس مہلہ اور تین بچوں کیا کرنی کی بات قبول کی اس نے بتایا کہ 1991 میں جھوٹے بلدکار کے آروپ کے کارن اسے جیل جانا پڑا وہ صرف اس لئے ہوا کیونکہ ایک مہلہ نے جھوٹا آروپ اس پہ لگا دیا جس کارن وہ مہلہوں سے بدلہ لے رہا تھا اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے سب ہی مہلہوں کو لوٹا لیکن کسی کا بلدکار نہیں کیا مئی 2001 میں اپنی دوسرے لکھت قبول نامے میں اس نے کہا جب مجھے جھوٹے آروپ میں جیل میں رکھا گیا تب میں نے خود سے کہا تھا کہ اگر موقع ملا تو میں کسی بھی مہلہ سے بدلہ لوں گا اور میں نے وہی کیا موقع ملنے پہ میں نے بہت سے مہلہوں کی ساتھ اپنے بدلے کا پورا کیا کوٹ روم میں جب جج نے 232 پنی کے فیصلے پر ویچار کرنا شروع کیا تب وہ گھوڑایا ہوا دکھ رہا تھا اسے جج نے لگ بھگ سب ہی آروپ میں توسی کراتی اسے 930 سال کی گیار پیرول افدھی کے ساتھ 2410 سال جیل کی سزا سنا دیتی موسیقی